وَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِذَا كَانَ فِي أَوْلَادِ الْبَنَاةِ بُطُونٌ مُفْتَلِفَةٌ يُقَسَّمُ الْمَالُ عَلَىٰ أَوَّلِ بَطْنِ اختلافَ فِي الْأُصُولِ ثُمَّ يُجْعَلُ الزُّكُورُ طائفةً وَالْإِنَاثُ طائفةً بعد القسمة زوی الْأَرْخَامُ میں سنفِ اول کے بارے میں تفصیلات بیان ہو رہی ہیں گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ سنفِ اول کے اندر اگر کئی زوی الْأَرْخَامُ موجود ہوں یعنی میت کے فروع میں سے تو جو میت کے زیادہ قریب ہوگا وہ زیادہ لائق ہوگا میراس کے اور اسے دیں گے مال اور باقی محروم ہو جائیں گے نیچے والے اور اگر وہ درجے میں برابر ہوں تو پھر وارش کی اولاد زوی الْأَرْخَامُ کی اولاد سے اولا ہے بھئی سورة سمجھ میں آگئے بھئی اور پھر اس کے بعد اگر درجات میں برابر ہوں اور ان میں کوئی وارش کی بھی اولاد نہ ہو یا سارے ایک ہی وارش کی اولاد ہوں تو پھر امام ابو یوسف اور امام محمد رحم اللہ کا اختلاف ذکر ہوا تھا امام ابو یوسف رحم اللہ صرف فروع کے عبدان کو دیکھتے ہیں جس نے افراد ہوں گے اس کے مطابق تقسیم ہو جائے گی جبکہ ماں محمد رحم اللہ عبدان فروع کا اعتبار کریں گے اس وقت جب اصول کی صفت ایک ہی ہو یعنی سارے مذکر کی اولاد ہوں یا سارے محنس کی اولاد اور اگر اصول کی صفت مختلف ہو یعنی بعض اصول جو ہیں وہ مذکر ہیں اور بعض مؤنف ہیں تو پھر وہ ان کا بھی اعتبار کرتے ہیں بھئی مثالیں بھی کل گزریں بھئی اس کی آگے امام محمد رحم اللہ کے مذہب ہی کی تفصیل بیان ہو رہی ہے کہ اگر درمیان میں کئی پوچھتے آئیں بھئی زبیل ارخان جو زندہ ہیں ان کے اور میت کے درمیان کئی پوچھتے ہیں اور ان میں بھی پھر مذکر مونس کا استلاح جگہ جگہ پر ہو رہا ہے تو پھر اس صورت میں امام محمد رحم اللہ کے مذہب کیا ہے اور کس طرح اس پر عمل کیا جائے گا آگے وہ بیان کر رہے ہیں بھئی دیکھئے اگلے صفحے پر ایک نقشہ دیا ہوا ہے بھئی نقشہ بھئی یہ نقشہ بھئی کافی پر ذرا بنائیے میں واضح طریقے سے آپ کو بنوا دیتا ہوں یہ نقشہ مثال نمبر 115 سب سے پہلے اوپر میت بنائیے اور دیکھ لیجئے بھئی بارہ وارث اس کے نیچے ہم نے بنانے ہیں تو ذرا طویل میت بنا لکھئے بھئی جی میت بنا لی بھئی اچھا اب یوں کریں میت کے عین وقت میں اس کے نیچے ایک نقطہ لگائیے میت کے عین وقت میں دو حصے ہو جائیں میت کے برابر دونوں طرف آدھے میں بھئی بنا دیا بھئی اب دو حصے ہو گئے آپ ایک حصے کے بھی عین وقت میں نقطہ لگائیں اور دوسرے حصے کے بھی عین وقت میں نقطہ لگائیں بھئی کتنے خانے بن گئے چار اب ہر خانے کے اندر ہمیں تین تین چاہیے بھئی ہر ایک خانے میں تین تین حصے بنا دو بھئی یعنی دو دو نشان اور لگا دو ان کے اندر ہر خانے میں ہمیں تین تین خانے چاہیے بنا لیے بھئی اچھا اب پہلے خانے کے اندر ایک نمبر لکھئے دوسرے میں دو تیسرے میں تین چوتھے میں چار اسی طرح بارہ تک عدد پہنچ جائیں گے بھئی خانے کے اندر لکھنا ہے بھئی خانے کے اندر جو نشان لگائے ہیں نشانوں پر نہ لکھنا بھئی لو بھئی آپ نے بھی نشانوں پر لکھ لئے انہا علی اللہ میں نے کہا خانے کے اندر لکھیں لکیروں پر نہیں کہا یہ جو نکتے لگائے ہیں یہ ہم نے لکیر کھینچنی ہے نیچے کی طرف ابھی بھئی صورت سمجھ میں آ رہی ہے ہاں یہ جو جو نکتے لگائے یہ بارہ بھئی خانے بن گئے ہیں نہیں بن گئے بارہ بن گئے اب این ہی میں سے ہر ایک نکتے کو نیچے کی طرف لکیر کھینچ لیے لیکن سی بھی ایسے نہ کھینچنا نکتوں نکتوں والی لکیر کھینچنا نیچے تک لے جائیں نکتوں نکتوں کی صورت میں لکیر ہو گئی ساری بھئی کتنے بارہ خانے بن رہے ہیں ہمیں اوپر میں نے بارہ نمبر لکھو آیا سب کے درمیان نکتے لگائے ہیں بارہ خانے بن رہے ہیں اب وہ ہر ایک نکتے کو نیچے لکیر کی صورت میں کھینچ کر لے جائیں تاکہ بارہ خانے بن جائیں بھئی نکتوں کی لکیر ہو بھئی اگر سی بھی لکیر کھینچیں گے تو وہ عجیب لگے گا اچھا نہیں لگے گا اسے نکتے نکتے بنائیں بھئی بن گئے بھئی بارہ خانے کے بھی بنا رہے ہیں ہاں بھئی کتنے بنا لیے بھئی پورے سارے بن گئے اچھا اچھا اب نمبر بھی لگ گئے ہیں سب کے اندر ایک سے بارہ تک یہ بارہ خانے بن گئے اچھا ایک نمبر خانے میں لکھئے بین تن یعنی بیٹی بین تن یہ نو نمبر خانے تک سب میں بین تن بین تن لکھتے چلے جائیں بھئی اور پھر نو تک بین تن لکھ لیں گے اور آگے دس جارہ اور بارہ ان میں ابن ان ابن ان ابن ان لکھ لیں گے بھئی لکھ لیا بھئی اچھا شروع میں کیا لکھا تھا پہلے میں اس بین تن کے دائیں طرف ایک نمبر ڈال دیں دائرہ لگا دیں بس وضاحت کے لئے بھئی بین تن کے شروع میں بھئی ایک نمبر لکھ دیں اور دائرہ اس کے گز بنا دیں ایک نمبر یہ ایک نمبر کا مطلب ہے یہ پہلی پشت ہے بھئی پہلی پشت اچھا آپ ایک سطر چھوڑ کر دوسری پشت بنائیں گے دو نمبر لکھیں اور پہلے خانے میں لکھیں بین تن لکھ لیا بھئی پہلے خانے میں کیا لکھیں گے بین تن اور شروع میں پشت نمبر لکھ لیا بھئی دو نمبر بھئی یہ دوسری پشت ہے یعنی بطن ثانی ہے یہ بطن ثانی ہے اچھا ہاں اس میں سارے بارہ کے بارہ خانوں میں بین تن لکھ دیں بھئی سب خانوں میں بین تن لکھ دیں بھئی اس پشت میں کوئی لڑکا نہیں بھئی سب بیٹیاں ہیں اب ایک سطر چھوڑ کر ایک سطر چھوڑ کر اب تیسری پشت بنائیں گے اور تو تین نمبر شروع میں لکھ لیجئے تیسری پشت ہے اور پھر ایک نمبر خانے میں بین تن لکھ دیں بھئی ایک سے لے کر چھے نمبر خانے تک یہ سب بیٹیاں ہیں ایک سے لے کر چھے تک ایک سے لے کر چھے نمبر تک بیٹیاں پھر اس کے بعد سات آٹھ نو ان تین خانوں میں لکھیں ابنوں ابنوں اور ابنوں سات آٹھ اور نو میں لکھ لیا بھئی اچھا اس کے بعد دس اور گیارہ میں بینت لکھیں بھئی دس اور گیارہ میں بینت اور بارہ نمبر میں پھر ابنوں لکھیں بھئی پھر ابنوں بھئی لکھ لیا آگے چوتھی پشت بنائیے بھئی شروع میں چار نمبر لکھئے ایک ستر چھوڑ کر بھئی چوتھی پشت بھئی اس کے اندر یاد رکھئے پہلے تین خانوں میں بینتن لکھئے پہلے تین خانوں میں بینتن پھر اگلے تین خانوں میں ابنوں لکھئے بھئی چار سے چھے تک اگلے تین میں ابنوں لکھ لیا اس سے آگے سات اور آٹھ میں بینتن لکھئے بھئی دونوں میں سات اور آٹھ میں دونوں میں بینتن لکھئے بھئی نوے خانے میں ابنوں لکھئے بھئی اور آگے تینوں خانوں کے اندر بینتن لکھ لیجئے بھئی بینتن یہ پورا ہو گیا بھئی اب نیچے پانچویں پشت لکھئے بھئی شروع میں پانچ نمبر لگائیے پانچویں پشت یہاں پر پانچویں پشت میں پہلے دو خانوں میں بین تن لکھئے بھئی پہلے دو خانوں میں تیسرے میں ابنم لکھئے بھئی چوتھے میں بین تن لکھئے بھئی پانچویں میں پھر ابنم لکھئے بھئی ابنم پھر چھٹے سے لے کر دس نمبر تک سب میں بین تن لکھئے بھئی چھے سے لے کر دس تک سب میں بین تن لکھئے بھئی گیارہ میں پھر ابنم لکھئے بھئی گیارہ میں ابنم اور بارہ نمبر خانے میں لکھ لیجئے بین تون بھئی بین تون آگے چھٹی پوشت بنائیے بھئی چھے نمبر لکھئے بھئی چھے نمبر میں پہلے نمبر پر لکھئے بین تون بین تون دوسرے نمبر میں لکھئے ای بنون تیسرے نمبر میں لکھئے بین تون چوتھے نمبر میں پھر لکھئے ای بنون پانچوے نمبر میں لکھئے بین تون چھٹے نمبر میں بھی لکھئے بین تون ساتوے نمبر میں لکھئے ای بنون اس کے بعد آگے آخر تک آٹھ سے لے کر بارہ تک بین تن لکھ لیجئے بھئی آٹھ سے لے کر بارہ تک سب خانوں میں بین تن لکھ لیجئے بھئی یہ نقشہ بنا لیا بھئی تو باقی انشاءاللہ اس کو پھر کل حل کریں گے بھئی اور یہ نقشہ اگر واضح نہیں بنایا تو پھر دوبارہ صاف اور واضح بنا لیجئے گا جس طریقے سے میں نے بتایا اسی طریقے پر کہ ہر خانے کے اوپر نمبر لگانا ہے آپ نے یہ نمبر بضاحت کے لیے دیکھو آسانی ہو گئی بتانے میں اور پھر دائیں طرف جو ہے پشت لکھنی ہے پشت نمبر ایک پشت نمبر دو تین چار چھے تک بھئی یعنی وہ کتاب میں بطن اول بطن ثانی بطن ثالث بھئی سے تعبیر کریں گے اور یاد رکھئے بطن اول بطن ثانی ہر دو پشتوں کے درمیان ایک ڈیڑھ سطر کا فاصلہ رکھئے گا بھئی کوپ کھلا کھلا ہو تاکہ واضح نقشہ بنے بھئی چلیے بھئی باطیں انشاءاللہ پھر کل اس کو حل کریں گے کس طرح ان میں مال پخصین ہوگا بھئی چلیے بھئی هذا هو المراقب اللہ علم بحقیقہ کلا چلیے بھئی